ایگل منٹلی سٹرونگ ہونے کی وجہ سے پیسر سال سے زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکتی ہے ہر چالیس سال بعد ایگل کی لائف میں ایک ڈیفکلٹ پیریڈ آتا ہے جب اسے اپنی لائف کا سب سے بڑا فیصلہ لینا ہوتا ہے چونچ مر جاتی ہے پنجے شکار کے لائک نہیں ہوتے اور پنک بھی موٹے ہو جاتے ہیں انفیکٹ ایگل کے پاس اب صرف دو اپشن ہوتے ہیں یا تو ایک بہت بڑے تکلیف دے پیریڈ سے گزرے یا پھر مر جائے یہ تکلیف دے پیریڈ پانچ مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے بیسیکلی ایگل کو پہاڑوں پر جانا پڑتا ہے اور سب سے پہلے وہ اپنی چونچ کو پتھر سے رگڑتا ہے جب تک پہلے والی چونچ ٹوٹ کر نئی چونچ نہیں آجاتی اس کے بعد وہ اپنی چونچ سے اپنے پنجوں کو اکھار لیتی ہے جب پنجے بھی ٹوٹ کر نئے آجاتے ہیں وہ اپنے پنجوں سے اپنے پروں کو اکھار لیتی ہے اور فائنلی ایک درد بھرے پروسس کے بعد ان کو ایک نئی لائف مل جاتی ہے ایگل کے بارے میں جو امیزنگ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بارش کے وقت سارے پرندے در کر چھک جاتے ہیں تو ایگل کلاوڈ کے اوپر بغیر کسی ہارڈ شپ کے فلائے کرتا ہے اب دیکھ کیا رہے ہو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو